ملک کے اندر جو آئینی بہران ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہے ہیں ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے دیکھا سنا جو ایک پریس کانفرنس محترم سینٹر جو ہیں جو صدیقی صاحب انہوں نے کی اور بڑا جو ہے باشگاف الفاظ کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ ہم کسی صورت یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشیستوں کے حوالے سے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خلاف قانون اور خلاف آئین ہے اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کلاریفیکیشن بھی آ گئی اور دوسری طرف آج ساتمہ اجلاس کیا ہمارے محترم چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اسکندر سلطان راجہ صاحب نے اور وہ بے نتیجہ ثابت ہوا یہی بتایا جاتا ہے کہ مزید اس کے اوپر آئینی اور قانونی جو ماہرین ہیں ان سے رائے طلب کی جائے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو آٹھ رکنی میجورٹی ججمنٹ آئی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے یا نہیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بدن الیکشن کمیشنہ پاکستان جو میبران ہے ان کے اندر بھی ایک تقسیم پائی جاتی ہے کم از کم دو میمبرز ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل درامت کرنا چاہیے اس کے بعد ریویو پریٹیشنز لگی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم بھی ایک متفرق درخواست دال سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ جو بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا لیکن یہ ہے کہ آگے معاملہ بڑھایا جائے یہ تو ہے پاکستان کے اندر سارے کا سارا ایشو چل رہا ہے اب اسی کے تناظر میں ناظرین اب جو بیس چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ملک کے اندر ایک آئینی کورٹ کی ضرورت ہے کے نہیں ہے کانسٹیٹیشنل کورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ جو آئینی معاملات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سپریم کورٹ ہمیشہ فسی رہتی ہے لہٰذا وہ جو مقدمات جن کا برائراز لوگوں کے ساتھ تعلق ہے وہاں پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تقسیم پائی جا رہی ہے ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین کے دوران لیکن ان کے درمیان لیکن محترم بلاول بٹوز زہداری صاحب نے گزشتہ روز جب ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر بڑا واضح کر دیا انہوں نے کہ یہ ایک کانسٹیٹیشن کورٹ جو آئینی کورٹ ہے اس کا بننا بنانا بڑی مجبوری ہے بڑا ضروری ہے اس کا سنا ہے جہاں دو بھائیوں کو قتل میں کا جرم دیا گیا ان کو ایکسیکیونٹ بھی کیا گیا اور سالوں بعد پتا چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو بائی زدبری ہو گیا قریب عورت تقریباً پچانس سال جزو چہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے پچانس سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے مگر مانیں کہ جس کام کے لیے جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو ہر اشکر وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا ہم چاہتے ہیں کہ اس عدالتی نظام کو طاقتور بنائیں کہ ہماری شہریوں کو پوری اور جلدی انصاف ملیں تو پھر آئینی عدالت آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے آئینی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے ان کی مجبوری کے حوالے سے دوسری سے حضی جماعتیں بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری صاحب نے اسی تقریب کے دوران یہ بھی بتایا کچھ عداد و شمار رپیش کیے کہ اس وقت کتنے فیصد cases سپریم کورٹ کے اندر جو موجود ہیں وہ بنیادی طور پر کانسٹیوشن کے ریلیٹڈ ہیں آپ مانتے ہو اس بات کا کہ پینڈنگ کیسز ہیں ہمارا جو سپریم کورٹ میں پیٹشنز ہیں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان میں 15% of cases will be of a constitutional nature or of a political nature the rest of the cases وہ عوام کے کیسز ہیں وہ عام آدلی کا کیسز ہیں وہ قتل ہوا ہے وہ ٹکیتی ہوا ہے وہ زیاتی ہوا ہے وہ فراود ہوا ہے وہ براست کا کیس ہے وہ پندرہ پیسر جو سیاسی کیسز ہیں وہ نبی پیسر کا تائم لیا جاتا اور یہ انہوں نے بتایا اپنے ان عداد و شمار کو شیئر کیے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ جو معاملات ہیں concerning constitution وہ جو ہے عدالت دیکھے گی اور باقی جو معاملات ہیں یہ جو نئی constitution کوٹ بنیں گے اور باقی جو لوگوں کی معاملات ہیں وہ باقی عدالتیں دیکھیں گی تو جیسے ہم نے ماضی میں تیہے کیا بیسے ہی ہم انشاءاللہ تعالی آئینی عدالت بنائیں گے اور اس آئینی عدالت دیکھے گا کہ آئین کے کیا مسئلیں ہیں کہ جو سیاسی کیسز ہیں جو آپ کے کلائنٹس کا کام ہیں وہ کام ہمانا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا وہ کام ہمانا جوڈیشری اور جوڈیشری کا نظام کرتا رہے گا بنیائی طور پر بلاول بوٹو زلداری صاحب نے چارٹر اپ ڈموکیسی کی طرف اشارہ کیا دوزار چھے کے اندر یہ اس کے اوپر سمیشز ہوئے تھے محترم نواز شریف صاحب اور شہید بینظیر بوٹو صاحبہ کا درمیان ریاست علی آزاد صاحب آپ کو پتا ہے جو لائرز کمیونٹی کے ہوئے ہم پر لیڈر ہیں ان کی طرف سے یہ جو رائے دی جاری ہے بلاول بوٹو زلداری صاحب اس کے ساتھ اختلاف کیا گیا پاکستان کے اندر جو ڈسٹر کورٹ سے اگر آپ جوڈیشری رفام کی بات کرتے ہیں ساتھ سے آٹھ لاکھ کیسز پینڈیں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں سولہزار پانسو کیسز پینڈیں گے آپ وہاں تو رفام نہیں لا رہے آپ ایک نئی کورٹ بنا رہے ہیں کتنے کیسز ہیں ٹوٹل ایک سو ستاسی جو کانسٹیٹوشنل میٹروز کے لیے آپ ایک نئی کورٹ بنا رہے ہیں وہ ٹوٹل ترادل کیسز کی ون ایٹی سیون ہے ون ایٹی سیون اس کے لیے آپ تو جو سات لاکھ آٹھ لاکھ کیسز نیچے اس پہ آپ نے جوڈیشا رفام دونی لائے گیا اسے طرف حیث صدیقی صاحب نے بھی بتایا آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں کہ بڑی تھوڑی تعداد ہے کیسز کی جو کہ آئین کے متعلقہ ہے وہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے جتنی بلاول بھوٹو زرداری صاحب بتا رہے ہیں جی یہ پتہ نہیں بلاول صاحب نے کس یونیورس سے یہ سٹیٹسٹکس لیے ہیں بکوز اس قسم کے جو ہائیلی پولیٹیکل کانسٹیٹوشنل کیسز ہوتے ہیں نکوی صاحب دیکھیں آئینی کورٹ کا بننا یا نہ بننا ظاہر ہے اس کے اوپر اختلاف رائے پائے جاتا ہے بار بار حوالہ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے خاص طور پر بلاول صاحب کی طرف سے کہ انیس سو تیہتر کا آئین جو ہے ان کے مرہوم نانا شہید نے بنایا انہوں نے کنسینسز جو ہے کریئٹ کیا یہ بات بھول جاتے ہیں بلاول بوٹوزداری صاحب کہ اس وقت تو تمام جو ہے سیاسی قوتیں تھیں اکروس دا بورڈ رائٹ ونگ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیٹ ونگ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سنٹرل کی اڈیالوجی کو فالو کرتے تھے ان کو اکٹھا کیا اور ایک متفقہ آئین کو جو ہے اس کے اوپر سب جو ہے اس کو بنایا اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک آئین کے اندر تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں وہ رات کے نیرے میں ترمیم آتی ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا یہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے تو بلاول بوٹوزداری صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب تک پارلیمان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق نہیں ہوں گی ہم آگے نہیں بڑھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات کر لیں گا وہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم جو ہمارے پاس مجیورٹی ہے وہ مینج ہو جائے گی اور ہم اپنی مرضی یہ ترامیم کر لیں گے اب وہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لیگسی ہے پاکسن پیپلز پارٹی کی یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھے گی بات کیونکہ آئین کے اندر ترمیم چاہے انیس سو تیہتر کا آئین ہو یا پھر دوہزار دس میں اٹھارمی ترمیم جب پاس کی گئی تھی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتیس دن بیٹھیں ٹونی نائنٹھ میمبر ساری کمیٹی تھی اور کئی دن جو وہ بگئی ہفتے بیٹھے کئی ہزار گھنٹے انہوں نے میٹنگز کی اور اس کے بعد ایک متفقہ جو ہے ترمیم ہوئی اب یہ تقسیم جو اس وقت سیاسی ہے اس کی موجودگی میں اس طرح کی آئینی ترمیم آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا فیصلہ ہوگا پیبلز پارڈی کی طرف سے دیکھیں تاثر آپ کے سوال سے یہ آ رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب نے کہا ہے کہ بس آئینی ترمیم ہو گئی بلاول صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے اور بلاول صاحب کے پاس چاہے ایک نشستو قومی سمبلی میں یا ایک ہزار نشستے ہوں بطور سیاسی جماعت کے سربراہ کے وہ اس طرح کی تجویز دینے کا اس لیے بھی پورا حق رکھتے ہیں کہ دوہزار چھے میں جو چارڈر آف دیمکریسی سائن ہوا تھا اس کو ان کی والدہ نے دستخط کیے تھے اور پیبلز پارڈی تو یہ کوشش ہمیشہ کرتی رہی ہے پیبلز پارڈی جب اقتدار میں آئی دوہزار آٹھ میں تو اٹھارمی ترمیم کیا تھی وہ یہی سب کچھ تھا بلاول صاحب نے تو بڑے واضح الفاظ پر کل بتا دیا نا کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد جب انیسویں ترمیم لائی گئی تو ہماری تو گردن پر پاؤ رکھ دیا گیا کہ ہم اٹھارمی ترمیم ختم کر دیں گے اگر انیسویں ترمیم نہیں آتی تو بات یہ کہ بلاول صاحب کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو آج کل کے حالات یا سیاسی حالات کی بنیاد پر انہوں نے یہ تجویز سامنے رکھ دی ہو پاکستان بیپس پارڈی تو پچھلے اٹھارہ بیس سال سے یہی بات کر رہی ہے چاہے وہ بنظیر شہید نے بات کی ہو چاہے آسف علی زداری صاحب جب حضر پاکستان رہے تب بات کی ہو یا بلاول بٹو صاحب جب اب پارٹی مکمل طور پر چلا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بات نہیں کی کہ ساری سیاسی جباتوں کا کانسنسس نہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس دو چار میرے دوست آ جائے اور یہ ترمیم کر دیں وہ تو درخواست کر رہے ہیں اور غلط نہیں کر رہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ غلط نہیں کر رہے یہ بات ابھی ایک فیصل صاحب کا آپ نے سنایا کمنٹ کے ایک پرسنٹی کیسز ہوں گے جو ایک سو ستاسی کیسز ہے بات نمبر آف کیسز کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ کیسز آپ کا وقت کتنا لے کر جا رہے ہیں یہ پورے پاکستان نہیں دیکھا ہے نا کہ صبح سے رات تک وہ ہیرنگ چل رہی ہے اور اس پر دنیا بھر کے مزید ایسے باتیں نکل رہی ہیں کہ جس سے وہ ہیرنگ بڑھے جا رہی ہے بڑھے جا رہی ہے تو دیکھنا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کیس کی قوانٹیٹی کیا ہے اس سے زیادہ دیکھنا یہ ضروری ہے کہ وہ کیس کس طرح پورے پاکستان کو آپ کے ساتھ انگیج کر کے اور وہ کیس جتنا ٹائم میں لے رہا ہے تو اس کے بعد کیا عدالتوں کے پاس اتنا وقت ان ججوں کے پاس اتنا وقت بچتا ہے کہ وہ دوسرے مقدمات پر توجہ دے سکے ایک بات دوسری بات اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں جی آپ اینی کورٹ نہیں بنا سکتے ہیں آپ اسی طرح سب کچھ چلائیں گے یہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سب کچھ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں تو آپ دوسری ترمیم لے آئیں آپ ہائی کورٹ کو ہائی ایس کورٹ قرار دے دیں کہ جی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو گیا وہ سپریم کورٹ نہیں آ سکتا کم از گم وہ فیصلے جو نیچے سے آکے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہو رہے ہیں وہ نیچے ہی فیصلے ہو کے وہیں پہ ختم ہو جائیں آپ کریں آپ جس طرح کر رہے ہی کرتے رہے اگر آپ آئینی ترمیم نہیں بنانا لانا چاہتے اچھا ناظرین سوال اب جس کے اوپر بیعث ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آئینی کورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو آئینی کورٹ بنے گی اس کے پاس جو اختیارات ہوں گے وہ کتنا تصادم کریں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر بڑے مشہور وکیل ہیں محترم مونیر ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا لائیڈز مومنٹ میں انہوں نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا کچھ ارسا یہ میرے خیال میں جازی فائزیس صاحب کے وکیل بھی رہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی ایسا ہوا تو پھر کیا کس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے آپ کو پتا ہے کوریا کیا حال ہے کوریا میں اس طرح کے دو کورٹ ہیں ایک ہے کانسٹیٹویشنل کورٹ دوسرا ہے سپریم کورٹ وہ ایک کورٹ دوسرے کو یہ خلاف فیصلہ دیتا ہے دوسرا دوسرے کے خلاف فیصلہ دیتا ہے ہوتا کیا ہے پریالیسز یا آپ کو یہ چاہیے یا ہم کو جوڈیشل سٹیبلیٹی نہیں چاہیے اور جو سلمان اکرم رایہ صاحب میں جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیا فرما رہے ہیں مسئلہ نیت کا ہے کہ اس وقت جو ہے آئینی کورٹ بنانے کے پیچھے جو نیت ہے اس کے اندر ہمیں کوئی خرابی نظر آ رہی لیکن نہیں بننی چاہیے اور اس وقت تو بالکل نہیں بننی چاہیے آئینی عدالت کے حق میں خلاف جو بھی دلائل ہوں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو آئینی عدالت کا قیام ہے وہ سراسر بدنیتی کی بنیاد پر ہے مقصد صرف یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ایک نئی عدالت کے چیف جسٹس کو مقرر کریں جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے اور وہ چیف جسٹس پھر اپنی مرضی کے چار پانچ چھے جتنے بھی جج ہیں وہ مقرر کریں تو بالکل یہ ایک کچن آپ عدالت اس کو کہہ لیں وہ بنانے کا اس وقت منصوبہ ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ کو نیچہ دکھایا جائے اور اس عدالت کے پاس بھیجے جائیں تمام آئینی نویت کے مقدمات کس پارٹی کو بین کرنا ہے کس کو فوجی عدالت کے ذریعے سزا دلوانی ہے یہ سب کچھ ہاتھ سے چنے ہوئے جو یہ چار چھے جج ہوں گے ان کے ذریعے میں حاصل کیا جائے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین لمحہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز کاشف عباسی صاحب کے پروگرم میں فواد چوش صاحب آئے ظاہر ان کا ایکسپریئنس ہے لائر بھی ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر ایسا کچھ ہوا تو جو مجودہ ججز سائے مانے سپریم کورٹ کے شاید وہ پھر اس پوزیشن میں نہ آ رہے ہیں استیفہ دے دیں یہ جو تقریباً آٹھ ججز ہیں اور ان میں اور بھی تین چار ججز کو آپ شامل کر لیں ان کا نوکری پرابلم نہیں ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے ججز ہیں یہ لوگ کبھی بھی ایسی کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے جس کی یہ حالات ہوں گے سیشن کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے وہ نہیں سی سیول کورٹ بن جائے گی سپریم کورٹ وہ نہیں بیٹھیں گے نیچے ہائی کورٹ میں بھی آپ کو کوئی آنڈرابل آدمی تو اس سسٹم میں ملے گا نہیں سو آپ بھی خیرے ججز ریزائن کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزائن کریں گے پوسیبل نہیں اس سسٹم میں کیسے جاج رہیں گے اچھے چودی گلام سیند صاحب حکومت بازدل ہے پہلے تو آپ کو بتا پاکستان مسلم لیگ نون نے کوشش کی اب جو ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایسا لگ رہا ہے پاس صورت مل رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے اب کچھ لوں گا یہ بھی خیال ہے کہ جو ہے آپ نے دیکھا اس کے اوپر سوشل میڈیا کو اچھی خاصی بیعث بھی ہو رہی ہے کہ شباہ شریف صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب وہ آپ اپنا سی وی لے کے سامنے آگے ہیں عوام کے کہ پرائم منسل صاحب نے ایک کوشش کی ایک ترمیم کروانے کی وہ فیل ہو گئے ہیں تو لہٰذا یہ ذمہ داری ہم کریں گے اس کو پورا کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو پرائم منسلس کا جو عوضہ ہے وہ بھی شاید پاکسن پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے چاہے صاحب نہیں ظاہر ہے جو بھی مجارٹی وہاں شو کرے وہ اس کو گورنمنٹ بنانے کا حق ہے لیکن جو انڈیپرینڈن اپزرورز ہیں پولیٹیکل وہ ان چیزوں سے اگری نہیں کرتے بلاول بٹو زرداری صاحب تو کسی وقت بھی وزیرہ سے بن سکتے تھے اور وہ بننا چاہتے تو اس وقت ان کے والد صاحب نہیں مانے ورنہ بہتر یہ ہی تھی آپشن کہ اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بناتی اور پی ٹی آئی اس کو اپوز نہ کرتی سونرہ لیٹر کنٹری ایس گوئنگ ٹو موف آورڈ اور آئین اور قانون کے مطابق ملک چلے گا اپنی خواہشات اور خواہشات اور بدماشی کے ذریعے ملک نیچے جو جا رہا ہے پہلے ہی اس کو مزید گلگل میں نہیں دنسانے کی اجازت دی جائے گی this is my firm belief اور very soon you will hear کہ یہ جو کرتے پھر رہے ہیں یہ انہیں انہیں کے گلے میں پڑے گا اچھا نکوی صاحب پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی سینئر پی انہوں جج ہیں جو آئندہ چیف جسس بننے جا رہے ہیں جسس منصور علی شاہ صاحب فیڈل جیوشیل اکیڈمی میں وہ ایک ایڈریس انہوں نے کیا کل انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا اس کے ایڈریس کے دوران انہوں نے یہ بتایا انہوں نے جو دادو شمار شیئر کیے کہ میرا نہیں خیال عدلیہ زیرل طوی چوبیس لاکھ مقدمات سے نبرددما ہو سکتی ہے یہ منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا زیرل طوی مقدمات ہر روز بڑھ رہے ہیں ججز کی تعداد صرف چار ہزار ہے جسس منصور علی شاہ صاحب اب سوال نکوی صاحب یہ ہے اصل ہمیں ریفارمز کی جو عدالتی ریفارمز کے ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں لور کورٹس کے اندر ضرورت ہے وہ ہمیں ڈسٹرک لیول پہ ہمیں جو ہے ظاہر ہے ڈسٹرک لیول کے اوپر صوبائی سطح کے اوپر ضرورت ہے چارٹر اف ڈیموکرسی کے اندر بنیائی طور پر یہی بات کی گئی آپ نے تھوڑے دیرے پہلے آپ نے جو اپنی اوبزوریشن دی دیکھیں اگر کوئی آئینی مسئلہ پیش آتا ہے وہ لگتا ہے اس کا حل ہو جاتا ہے اس کے اوپر میری اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن کون سا ایسا آئینی مسئلہ ہے جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس حوالے سے مخصوص نشیستوں کا فیصلہ آ گیا دو چار دن ہفتہ دا سن جتنے دن بھی وہی کیس سنا گیا فیصلہ آ گیا اب ایک نئی کورٹ کھڑی کر کے ریفارم نہیں کیا اصلاحات نہیں کی لور کورٹس کی سطح کے اوپر نگوی صاحب دیکھیں میں فیصلے کے بارے میں بات میں بات کرتا ہوں ایک چھوڑی سی بات کرتا ہوں اگر کل قومی سمبلی میں قرارداد آتی ہے کہ منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج ہیں اور وہی چیف جسٹس بنیں گے اور ان کا فوری طور پر نوٹفیکشن کیا جائے اور یہ قرارداد آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پیٹس پارٹی بھی اس کو بورٹ دے دیتی ہے تو ایسا ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے ایسا ہو یا نہ ہو اس سے نفی صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آہین بہت واضح ہے قانون بڑا واضح ہے لاؤف ڈالینڈ چیف جسٹس بنکر علی شاہ کا ہونا چاہیے نا نہیں وہ تو دیکھیں وہ کرے یا نہیں کرے کوئی نوٹفیکشن کرے نہ نہیں کرے اقرارداد یہاں پہ قومی اسمبلی کے ممران اتھینٹک کی نہیں ہے تو آپ سارے وہ فیصلے کیوں مان لیتے ہیں جو آپ کے آخر میں اور وہ فیصلے آپ سے مراد میں بات کر رہا ہوں آپ پوزیشن کی آپ وہ سارے فیصلے کیوں نہیں مانتے ہیں جو آپ کے آخر میں نہیں ہو تو ایک یہ بڑا سوال ہے پھر فیصلے کی بات کرتے ہیں اب سپریم کورٹ کی طرف آ جاتے ہیں قومی اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں ذرا سپریم کورٹ چلتے ہیں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا مخصوص نشست ہوگے حوالے سے جس کو قومی اسمبلی نے فلال ابھی تک اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک ماننے سے انکار کر دیا اگر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کی فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں جس کو آپ کنٹمٹ آف کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہہ نہیں سکتے ہیں یہ ہے بلکل لاف در انڈ یہی کہتا ہے ہے نا ہاں سنیں میں جو بات کر رہا ہوں مجھے کمپلیٹ کرنے سے اپنا آرگومنٹ ٹھیک ہے اچھا اب اسی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ اور دیا ہے بلے کے نشان والا سپریم کورٹ کی جج اپنے ہی فیصلے کو نہیں مانتے چاہے وہ بینچ میں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو تو یہ کونسی اقل ہے بلے کے نشان کے فیصلے کا ریویو نہیں لگا اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا بلے کے نشان کا فیصلہ ابھی تک قائم ہے تو الیکشن کمیشن کیا کرے قومی اسمبلی کیا کرے ذرا کوئی صاحب اقل مجھے یہ بات بتا ہے وہ نبی صاحب اگر آپ نے جو یہ ڈیٹیل جائجمنٹ پڑھ لی ہے ڈیٹیل جائجمنٹ اس کے اندر بڑا واضح طور پر آپ وہ ججز نہیں مان دے نا اپنی سپریم کورٹ کا فیصلہ ججز نہیں مان دے کیا تو کہتے ہیں کہ یہ ریویو فیصلہ بھی ہے بلنے والے کیس کے فیصلے کا یہ ریویو ڈیسیزن بھی ہے کیس میں مسئول اس درستوں کا نہیں ہے ریویو بھی کر دیا ہم نے اس کے میں وہی وہی ارز کر رہا ہوں دیکھیں وہ جو فیصلہ تھا جو کوٹ کے جو ضابطہ اخلاق اس کو فالو کریں پھر دیتے ہیں فیصلہ یہی نگوی صاحب میں وہی ارز کر رہا ہوں آپ میں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں وہ جو بلے کا نشان واپس لے لیا لے لیا اس کے اوپر جو سوال یہ تھا کہ کیا بلے کا نشان واپس لینے کے بعد پی ٹی آئی میں وہی ارز کر رہا ہوں اچھا اس کے اوپر جب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ والی سپریم پورٹ نہیں مانا وہ بھی مانی گئی وہ فیصلہ مانا گیا ان کا ان سے نشان لے لیا گیا اس کے اوپر سن لے نا نبی صاحب میں وہی بتا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ جیٹیل ججمنٹ ہے اب اس کے اوپر اس لیے آج ساتھ میں اجلاس ہوئے ہیں کہ یہ ریویو ہے وہ بلکل بڑا واضح طور پر جسس منصور علی شاہ مجورٹی نے یہ ایکسپلین کر دیا اچھا چھوٹی غلامسین صاحب اب یہ ظاہر ہے جو جسس منصور علی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو نمبر آف کیسز ہے جو پہلے بھی ہم نے دکھایا بتایا چار ہزار جزیں پورے ملک کے اندر آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ چوبیس لاکھ کیسز آپ نے حل کرنے ہیں تو وہ تو آپ کو ڈسٹک لیول کی سطح کی اوپر آپ کو پروینشل صدا کے اوپر اصلاحات لے کے آنی ہے چاندے کیسز جو ہیں فرض کریں یہ جو کانسیٹوشنل کے متعلق ہیں وہ کتنے کیسز ہیں وہ بتایا کہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہمیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ ایک علیہ دا سے کوٹ کیوں کھڑی کرنا جا رہے ہیں چوئی صاحب بھی مطلب یہ یہ کرنا کیوں آپ کو ابھی تک نہیں پتا لگا ہے خاور صاحب کے وہ کیسے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کی تو ضرورت ہے نہیں اس وقت ان کی ضرورت ہے کہ جو انہوں نے جرائم کی ہوئے ہیں ملکر قوم کے خلاف اس کو کور کرنا ہے پیریڈ جی چوئی اچھا ناظرین ابھی چوئی صاحب آپ کو بتا چوئی صاحب بات جو ہے وہ نبی طولی کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں سو سوال یہ ہے کہ وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں چوئی صاحب ایک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بھرپور تحریک چل رہی ہے اور دوسری سائٹ پہ ظاہرہ جو جیسے منصور شاہ صاحب نے بتایا ناظرین ایک بریکی طرف جاتے بریک کے بعد جو ہے اسی موضوع کے اوپر ہم کنٹینیو کریں گے کہ حکومت خاص طور پر سینیٹر صدیقی صاحب نے ابھی تھوڑے دیر پہلا جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ایک کیا رائے لے کے سامنے آ رہے ہیں اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا دھمکی نماؤں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین جب سے مقصود نشیستوں کا فیصلہ آیا ہے تب سے لے کے ابھی تک جو ہے حکومت بزہد ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں اور ہر روز ہم ایک نئی تشریح جو ہے حکومت کے جو مختلف عدد آرہیں کافی سینئر لوگ ہیں وہ پیش کر رہے ہیں رانا سنولو صاحب بزاتے خود ایک وکیل بھی ہیں وہ کیا اظہار کر رہے ہیں جو ہے مقصود نشیستوں کا فیصلہ اس حوالے سے دیکھیں حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ کانسٹوشن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے کانسٹوشن میں اگر چیز یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کام تین دن میں ہونا ہے اور وہ تین دن میں ہو چکا ہے اور ان ریورسیبل ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتا نہ اس کو کوئی عدالت ریورس کر سکتی ہے بلکل یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آئین جو کہتا ہے پارلیمان جو کہتے ہیں اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا عرفان صدیقی صاحب نے آج ایک مطلف جو ہے منطق پیش کی ہے اور پہلے آپ کو سناتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا جو انپیک کرنے کی کوشش کریں گے آہ تیرا رکنی بینچا اور اس میں سے آٹھ ارکان نے ایک فیصلہ دیا آہ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آہ فائیو ادھر اور فائیو ادھر سے مائنس کی کی کر دیا جائے تو یہ تین ارکان ہیں ان کے اب بالا دست فیصلہ تھا اور وہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ عدلیہ میں جاتے ہیں اس لیے کہ سوالات ختم ہوں معاملات تیہ پا جائیں اور آئین کے تحت قانون کے تحت ملکی ذابطوں کے تحت معاملات آگے بڑھیں یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے معاملے کو اس قدر پیچیدہ کر دیا گیا ہے اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ اس کی کسی گتھی کو سلجانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے چودی غلام صاحب یہ محترم سینٹر صاحب نے یہ جو دو جمع دو کیا ہے وہ بچپن میں ہم پہلی دوسری کلاس کے اندر کو بتایا جاتا تھا نا یہ ڈیوائیڈ کریں اس کے ساتھ کہ جی پانچ اس میں سے پانچ نکال لیں باقی رہ کے تین انہوں نے کہا جی جو پانچ ایک طرف سے پانچ نے انکار کر دیا تھا پانچ جو آٹھ نے جو راضی ہوئے سیٹیں دینے کے حوالے سے اس میں سے پانچ نکال لیں وہ مائنس کر لیں ان سے نیوٹرل کر لیں ان کو اور باقی رہ کے تین تو تین ججز کا یہ فیصلہ ہے اب یہ محترم ہمارے سینٹر آج صدیقی صاحب ہیں ناکری صاحب سے میں جانوں گا لیکن ناظرین تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاتے ہیں جب یہ نوے دن کے اندر انتخابات پنجاب اور کے پی کے اندر قرآن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بھی تنازہ کھڑا ہو گیا تھا پہلا بینچ بنا نو میمبر کا اس نو میمبر بینچ میں سے جو جسٹس اجازل احسن اور جسٹس نکوی صاحب چونکہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ سو موٹر نوٹس لینا چاہیے بڑا عام ایشو ہے اور اور ان دونوں ججز نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا ہے تو جب یہ بینچ بنا تو ان لوگوں پہ اتراز ہوا یہ دو ججز صاحب آنچہ سائیڈ پہ ہو گئے اچھا اس کے بعد باقی رہ گئے سات جب سات میمبر بینچ بیٹھا یا اس نے کیس سننا شروع کیا اس کے اوپر پھر آپ کو یاد ہوگا جسٹس ایتر منیلا صاحب اور جسٹس جو ہے اس کے اندر مہین محترم جو ہے آفریدی صاحب جسٹس یا یا آفریدی صاحب وہ علیہ دہ ہو گئے اور جسٹس ایتر منیلا صاحب نے آپ کو پتا ہے مشہور زمانہ لمبا چوڑا ایک نوٹ بھی لکھا وہ پولیٹیشن ان روپ وہ بڑا مشہور ہوا تو اس کے اوپر کافی بیعث ہوئی اچھا یہ جب لوگ علیہ دہ ہو گئے تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے محترم بنیال صاحب بنیال صاحب نے ایک فائی میمبر جو بینچ ہے وہ بنایا یہ آپ کے سامنے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائی میمبر بنیال صاحب اس کے پاس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منی بکتر جمال خان مندخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مدر صاحب اور جب یہ فیصلہ آیا تھا یہ لکھا اس میں لکھا گیا تھا کہ with the majority of three to two پنجاب کے اندر وہ جو آپ کو پتا ہے تین دو کی اکثریت سے فیصلہ اس کے اوپر کافی تنازع کھڑا ہو گیا نہیں جی اس میں دیکھیں دو پہلے ہی اپنی رائے دے چکے ہوئے ہیں دو نے بعد میں رائے دے دی تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ تین چار کا فیصلہ ہے چار اکثریت میں ہیں اور تین جو ہیں اقلیت کے اندر ہے اچھا انبیس یہ اس کے اوپر جو ایک ہم نے منٹاج تیار کیا ہے اس وقت جو ان کے بیانات ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں ہمارا موقع یہ ہے کہ یہ پیٹیشنز چار تین سے مسترد ہو گئی ہیں majority decision ہے جو کہ چار تین سے ہے یہ جو تین جیجز کا جو بنچ ہے یہ ان چار جیجز کے بنچ کے فیصلے کو مانے نہیں گا اکثریتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا ہم تین میمبر بنچ کو نہیں مانتے ہم چار تین کے فیصلے کو مانتے سپریم کور اپنا اقلیتی فیصلہ وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا سن لیا تین چار کا فیصلہ تین چار کا فیصلہ کافی زیادہ بیانات سے ہمارے سامنے ہیں میں دوبارہ سے یہ جو یہ سینیٹر صاحب نے بات گی پانچ پانچ نکال لیں باقی تین یہ دوبارہ سناتے ہیں پھر میں نکوی صاحب سے میں مانگ یہ اس کے اوپر تھوڑی سی کلاریفکیشن چاہوں گا وہ جمع تفریق کی کہ کیا آپ سمجھ کیا کر رہے ہیں سوئیے گا تھا تیرا رکنی بینچ اور اس میں سے آٹھ ارکان نے ایک فیصلہ دیا گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فائیو ادھر اور فائیو ادھر سے مائنس کی کی کر دیا جائے تو یہ تین ارکان ہیں ان کے بالا دست فیصلہ تھا نکوی صاحب کچھ سمجھ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے تو بس سمجھا دیں ہمیں بھی سینیٹر صاحب صاحب یہ کیا مجھے سان صدیقی صاحب کی کیمسٹری سمجھ آتی ہے نہ میتیمیٹیکس اور اس پہ بات کرنا وقت کا ضیا ہے لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے میں صرف ایک ازمشن کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت جی جی پریز فرض کریں اب یہ سارا معاملہ وہاں سجاد علی شاہ والی کوٹ کا کہہ حالات جیسا ہو گیا آہ کچھ لوگ کا یہ خیال لوگ کہہ رہے ہیں کیسی بن گئی حکومت چلی گئی تینوں جماعتیں ایک ہی لائن میں جاکے کھڑی ہو گئی تینوں جماعتیں تحریف چلاتی رہی ہیں الیکشن کراو الیکشن کراو الیکشن نہیں ہوتے پھر کیا ہوگا بتائیں نا کیا ہوگا آپ کی نظر میں کیا ہوگا پھر ہم آپ تو بتا رہا رہا ہے کہ جو میں نے تو سوال پوچھا اس لیے کہ میں وہ ہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہوگا وہ پھر وہ پورا پاکستان دیکھیں گا تو پھر الیکشن ہو جائے گا الیکشن کراو الیکشن کراو نہیں ہوتے تو تینوں جماعتیں اپوزیشن یا سڑکوں پہ تحریف کے حوالے سے ایک ہی جگہ آکے کھڑی ہو گئی نا اور اس وقت تینوں جماعتوں کی کم از کم دو اختزار میں جو دو جماعتیں ان کی کوشش یہ ہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے لیول پہ کم از کم برابر میں آجیں چلیں کو میں بھی ایک نیا مساکہ جمہوریت ہو جائے چلیں میں چوز صاحب سے آپ کی بات کم لیٹ ہو گئی اچھا چوزی غلام صاحب یہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا یہ ایک تو ارفان صدیقی صاحب کا لوجک بتائیے کہ باقی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ارفان صدیقی اچھا ان کے بارے میں بتائیں یہ کب سے سیاستہ رہا ہے جی جی چوز صاحب نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ چوز صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری بات سنے میری بات سنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ آٹھ ہو گئے ایک سائیڈ پہ پانچ ہو گئے ٹھیک ہے جو پانچ ہیں وہ آٹھ میں سے منفی کریں وہ پانچ بھی نہیں ہوگے اچھا وہ باقی رہے کے تین تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ کے ساتھ کٹ گئے نیوٹرل ہو گئے باقی رہے کے تین جو تین جوجہ صاحبان وہ آپ پارمان کو بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ پرانے آپ کو پتایا نا وہ چاہ رہے ہیں تو وہ یہ پرانے آپ کو بتا انڈرسینڈ silosی جی 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 یار اس طرح کی كیا باتیں یہ کر رہے ہیں ان کا جس دن سپریم کورڈ کے بینچ نے ان کو بلا لیا نا کہ جو یار کہتے ہیں کر رہے ہو آو پیش ہو جاؤ اور ایکسپلین کرو ویر ہیز دی سپریم کورڈ ایڈ میمبر بینچ ٹانس گریس اور قانون کو کہاں وائلٹ کیا ہے آئین کو کہاں وائلٹ کیا ہے اور کہاں سیٹے ایک نے جیتی اور تم دوسرے کے تھیلے میں ڈال کے اوپر ڈبنگنے ڈال رہے ہو ہم نے آئین کو ایمپلیمنٹ کر دیا کیسا ان کو ایمپلیمنٹ کر دیا تم نے اور پھر بھی اس میں بھی کام نہیں چالنا اب ہم ایک اور یعنی حربہ استعمال کرے پلیز ڈونٹ ڈو ایٹ ملک کے ساتھ بہت کھلوار کر لیا آپ لوگوں نے واپس آ جاؤ سپریم کورڈ کے فیصلے پر عمل کرو اگر نہیں کرنا جاؤ وہاں ریویو میں اور وہاں اور یعنی اپنا حشر کراؤ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ روز میٹنگ کر رہے ہیں نا آٹھ میٹنگیں ہو گئی پندرہ ہو گئی یہ دو سیکنڈ وہاں نہیں کھڑے ہو سکیں گے جب سپریم کورڈ کے بینچ کے سامنے پیچ ہونا پڑا نا کہ جو آورڈر دیا تھا اس پر عمل نہیں ہوا تو ہاوز ہی اور ہیز ٹیم گوئنگ ٹو ایکسپلین کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے یہ اپنا بھی اور ملکہ بھی یہ یعنی جاگر سائی کے طرف نہ لے کے جاؤ بہت غلط کر رہے ہو نہ آپ کے پاس نہ کوئی منڈیٹ ہے نہ آپ کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پہلے بھی آپ نے غلط فیصلے کر کے اب جب ایک آٹھ رکری بینچ نے یہاں تک لکھ دیا کہ تو ان سب کی تو لوگوں کو سٹینڈہ ہی ختم ہو گئی ہے ان کا جواز ہی ختم ہے یا ایک آرگومنٹ کرتے میں اس پاس ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کو انہوں نے نجاز بکشی کی تھی وہاں مومن اور منورٹی سیڈز کی اس کا کیا جواز ہے جن کی جیتی ہوئی ہیں ان کے ان سے چین کو دوسرے کے بستے میں ڈال دو یار بس کرو اچھا میں نبی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک چھوٹی بات کنا چاہوں گا چھوٹی صاحب نے وہ آگومنٹ والی بات کی چھوٹی بات کنا چاہوں گا چھوٹی چھوٹی بلیز بلیز ٹھیک ہے چھوٹی صاحب میں بڑا ویڈیو رسپیکٹ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر سپریم کورٹ کے یہ آٹھ جیجز یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دے دیتے تو تب بھی تو پی ایفیشری پی ٹی آئی نے بننا تھا نا انہوں نے پی ٹی آئی کو کیوں دی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ سمجھ جائیں نا ان کو پتہ ہی نہیں آئین اور قانون کا اچھا بلکل یہ ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نبی صاحب وہ خدا کے واسطے بس کرو آپ نے جنجوں سے نہیں لڑنا اچھا آپ لڑیں نبی صاحب میں آتا ہوں یہ دیکھیں آپ معاملہ یہ ہے کہ بڑا واضح طور پر ڈیٹیل ججمنٹ میں بھی اور شارٹ آرڈر کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے آٹھ میمبرز کی طرف کی طرف سے الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ یہ آپ کی طرف سے غلطییں ہوئیں آپ نے میس انڈپیٹ کیا سپریم کورٹ کا جو انیشنل فیصلہ تھا جو بلے کے حوالے سے آپ نے آرٹیکل ان کا جو سیکشن نائنٹی فور ہے اس کی غلط تشریح کی آپ نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ پارٹی کا نشان ختم ہو گیا ہے تو پارٹی ختم ہو گیا جب نشان ختم ہو جائے تو پارٹی رہتی ہے نشان بے شک اس کا ختم ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آج ساتمہ اجلاس ہوا ہے اور چار چار پانچ پانچ گھنٹے جو ہے میٹنگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کے اندر ہو رہی ہے یہ سارے کے سارا جو ابحام ہے یہ تنازہ جو اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی یہ گمبیر ہوتا جا رہا ہے بنیادی وجہ الیکشن کمیشن ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی رائے اپنا نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ پارلیمان کی موجودگی میں ایک نئے قانون کی موجودگی میں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے جو ہے عمل نہیں کر سکتے لہٰذا مربانی کر کے آپ رجوع کریں اس فیصلے کو رجوع کر لیں آپ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے نہ دوسری سائٹ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ what is the reason کہ یہ الیکشن کمیشن کیوں یہ لڑکا کیوں رہے سارے کا سارا معاملہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اگر کسی آپ عوددار سے بات کریں کسی بھی لیول پہ تو وہ بھی تو ایک آئینی ادارہ ہے وہ خود کو خود کو بھی اتنے ہی طاقتور اظہار کر دیں مکرم سمجھتے ہیں جتنا سپریم کورٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی آئینی اختیارات اترے ہی ہیں استعمال کرویں نا کانسٹیٹیشن آف پاکستان کے تحت تو اب وہ اپنے آئینی اختیارات کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس لیے جس طرح ہم سپریم کورٹ سے سوال نہیں کر سکتے اسی طرح ہم الیکشن کمیشن سے بھی سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ جائیں اس ویسل کو مانیں یا جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی کچھ ہے سننا ہے نئی سننا لکھ کے جو دینا ہے دے دیں وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے ہمارا بھی آئینی اختیار ہوتنا ہی ہے جتنا سپریم کورٹ کا ہے تو یہ بات میں تھوڑا سا میں نے پچھلے اس میں جو ایک سوال پوچھا تھا میں تھوڑا سا الوبریٹ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ نشستیں سپریم کورٹ کی ججز سنیتات کے آنس کانسل کو دے دیتے تو معاملہ نمٹ جانا تھا نا یہ ایسا کیوں کیا گیا کہ کان کو گھوا کے پکڑا گیا اور پھر کہا گیا نیچے کانا پکڑائی میں چلنا کیوں کیا گیا پی ٹی آئی کو نشست سے دے گا کوئی مجھے نگوی صاحب یہ جو الیبریشن کی گئی ہے نا اس ججمنٹ کے اندر اس میں بعض طور پر لکھا گیا سنیت ہاتھ کانسل اور پی ٹی آئی وان انتہ سیم تھے گئے اس کے اندرے اگر حکومتی اطاعت سے نشستیں لینے تھی آپ سنی اطاعت کو دیکھیں وہ ایک مختلف رائے وہ بھی ایک حکومت کے طرف سے سامنے آ جانی تھی لیکن انیویز یہ تو کنجیکچرنگ ہے جو ہمارے سامنے معاملہ آ گیا تو اسی پہ بات کرتے ہیں بریکی تو جاتے ہیں ناظرین حکومت کی طرف سے ایک بڑا کیا گیا ہے کہ نون فائلرز جو ہیں وہ کٹیگری وہ ختم کر دی جائے گی اب یہ کیا ہوگا اس کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر در بریک آج جو حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ نون فائلرز کی جو کٹیگری ہے وہ ختم کر دی جائے گی آہ شویب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکومت یہ کیا ٹا کرنا چاہی رہی ہے مطلب اسے کوئی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ نون فائلرز کی کیٹیگری ختم ہو جائے گی what does it mean اس سے مراد یہ کہ ایک کیٹیگری نون فائلرز کے جس میں آپ اضافی ٹیکس دے کر جو ہے نون فائلر بن جاتے ہیں گاڑی خرید دیتے ہیں گھر خرید دیتے ہیں اضافی ٹیکس دیتے ہیں 30% تک بھی ہے پروپرٹی میں 20% بھی ہے کچھ جگہوں پر 15% بھی ہے تو وہ ایک کیٹیگری ختم ہو جائے گی اور آپ کوئی پروپرٹی بائی نہیں کر سکیں گے گاڑی نہیں خرید سکیں گے فوران ٹیول نہیں کر سکیں گے آپ کے نام پہ بیجی اور گیس کا کنیکشن نہیں ہوگا جو ویڈولین ٹیکس کی ریجیم تھی جس میں فائدہ اٹھاتے تھے وہ ختم ہو جائے گی ساری کی ساری اور اس کا مقصد ساست یہ بھی ہے کہ ایسے افراد جن کے تنخواہ پچاس آر سے کم ہے لیکن اگر ان کے بعد ہزار سیسی کی گاڑی ہے تو وہ بھی جو ہے نون فائلل ہوں گے ان کو بھی فائلل بننا پڑے گا کیونکہ جو ہمارا انکم ٹیکس کا جو اس وقت نظام ہے اس میں اگر پچاس آر آمدن ہوتی ہے تو آپ فائلل بنیں گے اسے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا مطلب یہ اسے گوڈ سٹیپ آپ کیا سمجھتے ہیں پر اس کریں میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو بیرون ملک کام کرتے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ کرتے ہیں مثلا سعودی ارہبیا میں ہے یو ہی کے اندر ہیں اب ظاہر ان کو فوراں ٹیول کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کریں گے سب ان پر لوگ ہیں وہاں پہ جو آپ کو پہتا ہے یہ لیبر کا کام کرتے ہیں ان کے لئے کیا ہوگا جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس نائک آپ ہے وہ آٹومیٹیکل ہی ہمارے نہیں نائک آپ نہیں ہے جو لیبر کا کام کرتے ہیں وہ یہ جو باہت جاتے ہیں دیکھیں ابھی تو جب ان کی آمدان جو جتنی پاکستان سے آمدان باہر سے آتی ہے وہ سب کے ساتھ نون ٹیکس ہوتی ہے اس کے پر انکم ٹیکس آئید نہیں ہوتا اسی لئے جتنے جہاں سے لوگ مزدور جاتے ہیں ان کی جتنی بھی آمدان ہے اس کے پر ٹیکس نہیں ہوتا وہ فائلر ہی رہیں گے وہ نون فائلر نہیں ہوں گے نون فائلر تو وہ شخص ہے جو پچاس سال کمارا ہے پاکستان میں رہ کے اور پھر ٹیکس جمع نہیں کر آرہا یہ وہ کٹیگری تکیبین ساٹھ لاکھ لوگوں کی جس میں سے پچیس سوال نہیں سمجھے ایک بندہ سوال رہی ہے کہ اندر لیبر کا کام کرتا ہے جی ٹھیک ہے دیاری کا لگاتا ہے لیبر آم جو ہے کنسٹرکشن وہ ظاہر ہے اس کو ٹرائیول کرنا پڑے گا نا تو وہ فائلر کیسے بنے گا مطلب اس کی وہاں پہ اگر انکم بھی ہے وہ تھوڑی وہ کیا کرے گا وہ نون فائلر ہے ہی نہیں پاکستان میں نون فائلر تو وہ جو پاکستان میں کام کر کے پچاس آر رہے کمار رہے ہیں جو باہر ہے باہر کماتے ہیں وہ تو آپ والڈی جو ہے وہ نون فائلر کے کٹیگری میں آئیں گے ہی نہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں آہم شاہد نظامی صاحب وہی ہے نا آؤدھر لائنگ پر جی جی وہی ہے وہی شیب صاحب یہ ہے ہاں شیب صاحب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پاکستانی جو پچاس آزار سے زیادہ کمارے ہیں جی آر فام نو پاکستانی جو پچاس آزار سے زیادہ جس کی انکم ہوگی وہ آرٹومیٹکل اس کے اندر آ جائیں گے سب فائلر ہو جائیں گے جی جی اس کو فائلر بننا پڑے گا بننا پھر وہ نہ ٹیبل کر سکتا ہے نہ گھائی خرید سکتا ہے نہ پرپرٹی خرید سکتا ہے بلکل صحیح نگوی صاحب کو کومنٹ کو کومنٹ کر رہے ہیں ہم نے بات یہ ہے کہ بڑے ڈاکو تو آپ سے پکڑے گریبوں کو پکڑ لو پچاس پچاس ہزار والوں کو ان کی گردن یہاں سے پکڑ لو بجلی کے بل بھیجو ایک ایک لاکھ رپے مہینے کے اور پچاس ہزار مہینہ کمانے والے کو پکڑ لو کے فائلر ہو بڑے ڈاکو آپ آپ کے اندر ہمت ہے تو ان زمیداروں کو قابو کر کے دکھائیں آپ ایگری کلچر پر ٹیکس لگا کے دکھائیں اگر آپ اتنے ہی اپرائیڈ بدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتنے ہی نظام کو صدارنا چاہتے ہیں آپ کے اندر ہمت ہے تو یہ جو اسمبلی میں سارے بیٹھے ہوئے ان کے خرچے کم کرا کے دکھائیں آپ کے غیر طریقیہ سی اخراجات چلیں فالس کو چھوڑ دیں باقی جتنے ہیں ان کو ختم کرا کے دکھائیں آپ کے اندر اس کی ہمت نہیں ہے آپ روزہ نہ آ جاتے ہیں مہا بننے کے لیے اسکرین کے اوپر بیٹھ کے گی جی پچاس ہزار کمانے والے کو ایسے قابو کریں گے یہ آپ پاکستانی عوام کے ساتھ دشمن ہی کر رہے ہیں آپ پاکستانی عوام کی بطوائیں لے رہے ہیں آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں اس عوام کے ساتھ دو یو تینک اسے گوڈ سٹیپ آپ کی نظر میں یہ جو ہے اسے گورمنٹ کو فائدہ ہوگا سر اس سے پچاس عرب روپے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ جو عوام کا منی بجٹ آنا ہے اس کی جو ہے خطرات کم ہوگا اللہ خیال ناظرین اس کے اوپر تفسیر سے بات کریں گے ابھی سوری کے طرح بڑھتے ہیں ناظرین کشمیر دس سال کے بعد جو سٹیٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائے کہ جو ہے دو زار انیس پانچ اگس کو جب گنر فیصلہ گیا تھا کشمیر کی اٹانومی ختم ہوگی تھی اس کے بعد سے یہ اب یہ الیکشن وہاں پہ ہونے جا رہے ہیں حکومت وہاں پہ الیکشن کروالے گی بے شک وہاں پہ یہ جو ایک ایکسرسائز ہے وہ کر لے گی سارے کی ساری جو طاقت ہے وہ سینٹر کے اندر آلڑی انہوں نے ٹرانسفر کر لی ہوئی ہے لہٰذا یہ جو ایک وہاں پہ دکھاوے کی ایکسرسائز کی جا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نکوی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کشمیریوں نے ابھی جب آپ کو پتا ہے ریسنٹلی وہاں پہ جو پارلیمانی الیکشن بھی ہوئے تھے انجینر رشید وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے جیل سے الیکشن جیت لیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایونچلی موڈی رجیم کو بات ماننا پڑے گی اور واپس اسٹیٹس بحال کرنا پڑے گا کیونکہ اس جو داکومنٹری ہے اس کے مطابق لوگ خوش نہیں ہیں وہ بات کرتے ہیں موڈی نئے کشمیر کی بات کرتے ہیں لوگ پرانے کشمیر کی بات کرتے ہیں بالکل کرنا پڑے گی بالکل اس کو ریبوک کرنا پڑے گا انہوں نے جو اسٹیٹس اس کا بحال کرنا ہوگا اور وہاں پر کشمیر کی جو عوام کی آواز ہے اصل میں تو اس عوام کی آواز کو فالو کرنا ہوگا اس عوام کی آواز کے ساتھ ہی دنیا کو کھڑا ہونا ہوگا چاہے بی بی سی ہو چاہے سی این این ہو اس طرح کی جس طرح اس طرح کی جتنی بھی میڈیا میں باتیں ہیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ایک دن موزی کھڑا ہوگا عوام کے ساتھ انشاءاللہ چوئی صاحب نہیں نہیں یہ جو مظالم وہاں کر رہے ہیں اور وہ تو سال سال سے کشمیری اپنی جدوجد کر رہے ہیں اور ازادی کے لیے یا پاکستان کے ساتھ علاق کے لیے اور ان کو موقع نہیں دیا گیا قوائم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور آج تک مظالم جاری ہیں اور ہزاروں لاکھوں ان کے بندے جو ہیں وہ شہید ہو چکے اور وہاں کربلا اور قیامت کا منظر ہے بے شک ناظرین کشمیری کے آراز بلاخر جو ہے سننا پڑے گی ان گورنمنٹ کو جتنا مرضی وہ ظلم کر لیں ناظرین آج کے لیے اتنی کال انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ